سبت وانی، منتر جاب، گرو جی کی آرتی اور اس کے بعد گرو جی کا ستسن یعنی گرو جی کے ساتھ ہوئے اپنی انگوں کو سیر کرنا میری آپ سبھی سیوہ داروں سے یہ نویدن ہے کہ آپ اپنے اپنے اسطان پر بیٹھ جائیں یہ ساری سنگت اب گرو جی کا ستسن سن رہے ہیں اور سنگت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میں سے کسی کے فون آن ہو تو آپ اسے بند کر دیں یا اسے سائلنٹ موڈ پر کر دیں جس سے کی تو سنگت گرو جی کا ستسن ویہر دھیان سے سنتے ہیں ان کا دھیان بندی ہو گرو جی کے ستسن یعنی گرو جی کے ساتھ ہوئے اپنے انگوں کا جب بھی سنانے کا سوہا کے اپرابت ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو دیماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سرو کہاں سے کریں اور ختم کہاں سے کریں کیونکہ جب سے گرو جی کے ساتھ چڑھاؤ ہوا اس کے بعد اس کے بعد کا بیتا ہوا ایک ایک پل ایک ایک پل جو گرو جی کے سری چرنوں میں بیتا وہ ہی ساتھ سنگ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو سمیں گرو جی کے سری چرنوں میں بیتا وہ ہی سمیں جندگی کیا سب سے سنا رہے سمیں ہیں جو آج تک برکنا رہے ہیں میں ہی جو گرو جی سے پہلی ملاقات ہوئی میرے ایک مطر ہیں جو گرو جی کے پاس آتے رہے ہیں انہوں نے مجھے گرو جی کے پاس میں بتایا تو جو سب سے پہلے میرے دیماغ میں ایک سواہ آیا چنکہ ہم سب لوگ اس ور کو مانتے ہیں اس ور کی پوجا کرتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہے تو میں نے کسی گرو جی سے کنی گرو سے گرو منتر لیا ہوا تھا تو میرا پہلا جواب سوال جو تھا ان سے وہ یہی تھا کہ میں نے تو اپنے گرو بنائے ہوئے ہیں میں کہیں نہیں جا سکتا حالانکہ یہ میری بھول تھی بعد میں مجھے پتا لگا کہ گرو جی کا گرو جی نام تو صرف ایک سنبودن کا نام ہے گرو جی تو شاکشاتی سور ہے انہوں نے مجھے یہی بات سمجھے تو گرو جی کی کرپا مجھ پر اب ہوئی اور میں گرو جی کے پاس گیا سب سے پہلے جب میں گرو جی کے پاس جاتا اور میں گرو جی کو پرنام کرتا تو گرو جی مجھے سب سے پہلا سوال یہی کرتے کیا نام ہے تیرا اور تُو کہاں سے آئے اور یہ روچ کا نیم تھا میں جب بھی گرو جی کو پرنام کروں مجھے دو باتیں اور شک مجھتے کی نا تیرا کتھوں ہے اور میں کیونکہ دلی کے ساتھ نویڈاس میں رہتا ہوں تو میں انجھے کہتا گرو جی بنویڈا سے آیا ہوں یہ میرا نام ہے تو گرو جی نے نو آئیڈیا بیجا اور یہ کافی ٹائم تک چلتا اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید گرو جی مجھے معاف کریں لیکن میں بول ہی وہ روما جو میرے دماغ میں تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید گرو جی مجھا کرنا ہے لیکن جب گرو جی نے سمجھ بکسی جب گرو جی نے اپنا قربہ پرساد دیا اور جب گرو جی کا صانیت ہے بہت قریبی سے محسوس ہوا اس کے بعد گرو جی نے دونوں چیزیں پوچھنی بند کر دی کیونکہ تب گرو جی نے یہ احساس دلایا کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں اور آپ کیا ہیں اس وقت ہمارے دماغ میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی تھی گرو جی کا درسن کرنا لنگر کرنا اور گھا جانا چائے پرساد سوڑ بانی ان کا کیا مہتو ہے گرو جی کے سامنے بیٹھنے کا کیا مہتو ہے ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا ایک دوست نے کہا ہے جانا ہے صرف پرنام کرنا ہے لنگر کھانا ہے اور گھر آ جانا ہے کوئی سمجھ نہیں تھی کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا دھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں دیرے دیرے گرو جی نے سمجھ بکسی یہ میں آپ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب حالات کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں تھیں نہ پیسے سے نہ صحت سے جب میں گرو جی کے پاس آیا تو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو گرو جی نے ہمیں دو ہی چیزیں سکھائی انکل اور آنٹی میری آنٹی کی طبیعت کافی خراب رہتے ان کی موٹی موٹی فائلنگ اور میں بڑا پریشان بھی اس وقت رہتا تھا لیکن آنٹی نے اس وقت آنا صورت نہیں کیا گرو جی کی مرضی ہے گرو جی کبکہ اس کو بلاتے ہیں گرو جی نے پھر بکسیس تھی پھر کرپا کی آنٹی آئی آنٹی آنے لگی اور وہ دور تھا کہ پہلے گرو جی مجھ سے سب کروشتے تھے بعد میں آنٹی کو دیکھ کے کہنے لگے جو تھی آنٹی آگئی وہ میرے طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اچھا چلو گیا جاؤ دیلی جیسے ہی گرو جی تو سنگت پہلے سے جاتی ہیں ان کو پتا ہے کہ گرو جی سنگت کے ساتھ بیٹھ کے پھر بعد میں دس چینج کر کے سوڑا پھینکے جب بھاہر آتے تو اس وقت جب سب کھڑے گھتے تو جب گرو جی ایسے بیچ میں سے نکلتے تو گرو جی ہلکا سا ٹھٹھکتے دو سو بات بولتے جوتی آنٹی آگئی اور پھر چلے گا کیونکہ اس وقت آنٹی کو واقعی ہی گرو جی کی بلیسنگز کی بھی حدا ہو سکتا دیلے دیلے یہ سلچلا چلتا رہا اور جب گرو جی نے وہ پوچھ کا بند کر دیا تو آنٹی اپنے آپ ٹھیک ہو گئی ایک برگ میں بڑے فنچن میں ہم لوگ گئے ہم نے گرو جی کو ماتھا ٹیکا لنگر کیا اور جب ہم جانے لگے باپسی تو گرو جی نے آنٹی کو آنٹی بسات لے کے جائیں میں ایک بار آپ کو بیچ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ستنگ آپ سنیں اس کا منہ نا بشش کریں جب بھی جو بھی سبز یہ ساری زنگاں ہیں سبتوانی میں ستنگ میں آپ کو کہیں نہ کہیں جس کو جس چیز کی جرورت ہے وہ اس کو اس وقت جرور سنائی دیتی ہے یہ میرا بھی ماننا ہے اور باقی سب کئی بھی ماننا ہے تو گرو جی نے آنٹی نے آگیا گا پالن کیا اور آنٹی نے کچھ پرساد لیا اور ہم لوگ خر چلے گئے دوسرے دن آنٹی کی دیویت کافی خراب ہوئی دوکٹر کے پاس گئے دو سن دن ہسپیل میں بھی رہنا پڑا اور سمجھ میں تب تک نو آئیڈیا تو چلی رہا تھا کوئی بہت زیادہ سمجھ میں آئی نہیں تھی باقی پر یہ یقین تھا کہ گرو جی نے اگر یہ کہا ہے کہ پرساد کھا کے جاؤ تو کوئی نہ کوئی بجے تھا ہے دس دن کے بعد دوکٹر کے پاس گئے آٹھ دن کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی خربیز نام کی بیماری ہوئی تھی جو میں نے آٹھ دن میں ٹھیک کر دی نورملی ایک ایک مہینے تک جو ڈوکٹر ہیں شاید وہ جانتے ہوں میں تو اتنا نہیں جانتا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ سارے سریر میں چھالے ہو جاتے ہیں اور پیسنٹ جو ہے وہ کپڑا نہیں بہن سکتا اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے وہ ہسپیٹل میں رہتا ہے اور کم سے کم مہینہ بڑھ لگتا ہے جو کہ میں نے آپ کو صرف آٹھ دن میں ٹھیک کر دیا تو ہمیں بھی پتا تھا کہ ہم کیسے ٹھیک ہوئے گروہ جی کی بلیسنگ ملی گروہ جی کی کرپا ہوئی گروہ جی نے جیسا میں نے ابھی کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید گروہ جی نے مجاک کیا وہ میری بھول تھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ایک بات کیونکہ میں نے گروہ جی کے مقارنی سے یہ بات سنی کہ مہموس کبھی مجاک نہیں کرتے مہموس ہاں کا کہہ ہویا ایک ایک وچن پتھر دیر لکیر ہوتا ہے وہ بات گروہ جی نے کس کو کہی مجھے نہیں پتا کس نے سنی مجھے نہیں پتا پر میں نے سنی اور وہ میں نے آج تک پتھر کی لکیر کی طرف گروہ جی کی طرف سے جب بھی کوئی آدیش آیا یا جو سمجھایا گیا یا جو بتایا گیا اس کا اکثر تو اکثر پالن کرنے کی پوری کوشش کری پورا گروہ جی نے کرایا گروہ جی کی میر نے کرایا میں آپ کو بتاؤں جیسے کی اس وقت چھوٹے بچے ساتھ میں لانا منہ منہ تھا کارن کیونکہ بچوں کے آواز کرنے کے بچوں کے رونے سے بچوں کے تلانے سے بچے تو بچے ہیں تو ساتھ بھی سنگر بیٹھی ہوتی ہے ادھیان بھنگ ہوتا ہے تو گروہ جی کی اجازت ہوئی کہ بچوں کو ساتھ نہ لائیں اگر آپ ایک بھی آئیں تو بھی ٹھیک ہے پریوار میں سے اگر کوئی ایک بھی سدس چاہتا ہے تو پوری پریوار کے پریسنگ ہیں بچے کافی چھوٹے تھے اس وقت ہم نے بچوں کو گھر چھوڑ کر آتے تھے ایک دن گونجی کے پاس بیٹھے گونجی نے اپنے ہاتھ سے پرساد بھی ترک کیا ہم نے بھی وہ پرساد لیا آگیا یہی تھی کہ یہاں کھاؤگے تو پرساد ہے دوائی ہے گھر لے جاؤگے تو مٹھائی ہے ہم نے وہ سارا پرساد وہیں بیٹھ کر کھایا اور میں اور آنٹی جب وہ پرساد کھا رہے تھے تو من میں یہ خیال آیا کہ اگر گروہ جی کی آگیا ہوتی تو اس میں سے تھوڑا سا پرساد بچوں کو لے کے جاتے لیکن کیونکہ آگیا نہیں ہے اس لئے سارا پرساد یہیں کھایا ہم نے وہ بات کری اور ہم واپس آکے گروہ جی کے سامنے بیٹھ گئے ایسے ہی گروہ جی نے پھر عصارہ کیا ہم نے دیکھا کہ شاید پیچھے والوں کو بلا رہے ہیں پھر گروہ جی نے پھر عصارہ کیا ہم پھر گئے گروہ جی کو ہم نے ماتھا ٹھیکا گروہ جی نے کہا پرساد لے لو ہم نے کہا گروہ جی پرساد تو ہم لے چکے گروہ جی نے کہا اتوارے واسطے نہیں ہے اتوارے بچوں واسطے لوگ آنٹی نے اپنی ساری کری اور گروہ جی نے ایک دو تین چار پانچ سوز میں ڈالی یہ ہیں ہمارے گروہ جی آپ ایک منٹ پہلے سوچتے ہیں اور وہ ایک منٹ میں اس کو پورا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے ہمارے سب کے دماغ میں چلتی ہیں ہم سب سوچتے ہیں وہ کیسے پورے ہوتی ہیں میرے چھوٹے بیٹے کی ایک بار کافی طبیت خراب ہوئی بہت چھوٹا تھا پھر بات وہی ہے کہ آگیا ماننی ہے یا نہیں ماننی آگیا میں تھے چھوٹا بچہ جب جیت کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید گھومنے فیرنے کے لئے جیت کر رہا ہے یا کسی اور کاریے کے لئے جیت کر رہا ہے لیکن وہ پیچھے پڑ گیا کہ مجھے گروہ جی کے پاس جانا ہے مجھے گروہ جی کے پاس جانا ہے ہم نے اس کی ہوسپٹل سے چھوٹی کر آئی اور ہم اسے بڑے مندر لے کے گئے ہم نے اس کو ماتھا ٹکوایا ماتھا ٹک آنے کے بعد ہم لوگوں نے پرساد گھرہن کیا اور جب ہم چلنے لگے تو مندر کا گیٹ کھلا مندر کا گیٹ کھلا گروہ جی کی گاڑی آئی گروہ جی اندر آئے پھر بات یہی ہے کہ آپ آگیا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ہم نے وہاں ایک سیوہ دار سے پوچھا کہ ہم گروہ جی کو ماتھا ٹک لیں انہوں نے کہا نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے اگر گروہ جی آپ کو بلائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں ورنہ آپ باہر بیٹھ جائیں ہم باہر لون میں پارک میں بیٹھ گئے دس پندرہ منٹ کے بعد گروہ جی نے کہا سیوہ دار آئے اندر سے انہوں نے ہمیں بلائیا ہم گئے ہم نے ماتھا ٹکا ہم نے ماتھا ٹکا ہم نے کہا گروہ جی یہ بہت جد کر رہا تھا آپ سے ملنے کی کیا کہ آپ کی آگیا نہیں تھی تو وہاں نہیں لے کے آسکے اس لئے یہاں لے آئے تو گروہ جی نے کہا تائیں تو میں ہون آیا ہاں مطلب اسی کو درسن دینے تو میں یہاں آیا ہوں اور گروہ جی نے ہم سے بات گئے ہم نے کہا گروہ جی بیمار ہے گروہ جی نے کہا ہاں گروہ جی کی کہی ہوئی ایک ایک بات پتھر کی لکیر دو بچے ہیں گروہ جی کی کرپا سے ایک میری طرح ایک کافی دبلہ پتھلا تھا اب آپ دیکھئے کہ مہا پتھلوں کے کہے ہوئے بچان پتھر کی لکیر کیسے کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنے آپ پر انبھو کری ہیں میں نے اپنے آپ میں محسوس کی ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی دبلہ پتھلا گروہ جی کو ماتھا ٹھیکا گروہ جی نے کہا اے دونوں ٹوینس نے مطلب یہ دونوں جڑواں ہیں ہم نے کہا تھوڑی سی عقل کم تھی گروہ جی نے جتنی پردان کی اس وقت تھوڑی سی عقل کم تھی ہم بھول گئے کہ ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ گروہ جو بھی کچھ کہیں آپ کو صرف ہاں کہنا ہے تھوڑی دیر کے لئے دماغ اپنے والا ہی لگا دیا ہم نے کہا نہیں گروہ جی ہے بڑا ہے چھوٹا گروہ جی نے کہا نہیں ہے دونوں جڑواں ہیں ہم نے کہا جی گروہ جی چھے مہنے کے بعد یا سال بھر کے بعد پھر جب ایک مندر میں فنکشن ہوا تو چھوٹا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا بولا وہ انکل نے میرے کو پرساد نہیں دیا میں اس کو لے کے وہاں گیا میں نے کہا انکل آپ نے ان کو پرساد نہیں دیا بولے گپتہ جی ابھی تو آیا تھا ابھی لے کے گیا تھا میں بولا نہیں انکل وہ بڑے والا تھا یہ چھوٹے والا ہیں تو بولے آپ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کون سا ہے تھا کون سا نہیں ہے یہ ہیں ہمارے گروہ جی گروہ جی نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر ہے کیا چھوٹی چھوٹی بات جو ہماری جندگی میں ہمارے جہن میں ہمارے لئے جو اپیوگی ہیں گروہ جی نے کہا آپ مانو نہیں مانو مانگو نہیں کیونکہ مانگنا ہمیں آتا نہیں مانگنے کے لائے کہ ہم ہے نہیں مانیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا ہمارے جیسے آپ جیسے جب گروہ جی نے ایک بار میرے سامنے پوچھا گروہ جی اسی کی کریے گروہ جی نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ صرف حاجری لگا سکتے ہو باقی کا کام میں خود کر دوں گروہ جی نے ہمیشہ یہی کہا میرے درسن کرنے ماتر سے نبی پرسنٹ کست دور دس پرسنٹ آپ کٹ نہیں سکتے وہ میں کٹوا سکتا ہوں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا میں نے میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نے یہ محسوس بھی کیا ہے اور میں نے اپنے آپ پہ اس سب چیز کو دیکھا ہے میرے آس پاس میرے رشتہ داری میں میرے گرد گرد کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ دس پرسنٹ کٹنا بھی کتنا مشکل کام ہے اگر گروہ جی نہ ہوں میری اپنی بھاوی ان کی طویعت کافی خراب ہوئی جب سے گروہ جی کے پاس آئے جب سے گروہ جی سے چڑے جب سے گروہ جی نے اپنی سرن میں لیا تب سے ہولی دیوالی جنم دن شادی کی سال گرہ سب گروہ جی کے چرنوں میں ایسا لگتا ہے کہ بس جو بھی کچھ ہے وہ بھائی ہیں دیوالی کا دن تھا ہم لوگ مندر جا رہے تھے راستے میں فون آیا بھائی کا کہ اس کی طویعت جیادہ خراب ہے وہ گرگاؤں کے پاس رہتے ہیں تو اور میں اس کو لے کے آ رہا ہوں میرے ایک ڈکٹر جاننے والے تھے میں نے کہا آپ ٹھیک ہے آپ ان کو میکس ہسپیٹل لے کے آجائے وہیں دکھائیں گے ہم لوگ واپس آیا دے راستے سے ہم میکس ہسپیٹل گئے ہم نے ان کو ایڈمیٹ کیا انہوں نے کہا کیوں اپنی دیوالی خراب کرتے ہو کیوں میری دیوالی خراب کرتے ہو یہ شام تک کی بات ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی پلیٹلیٹس شاید سات آٹھ ہزار ہیں لیور ان کا ختم ہو چکا ہے دونوں کیڈنیا کام نہیں کر رہی ہیں اور اب کچھ نہیں ہے آپ انہیں ایمز میں یا کسی ہسپیٹل میں لے جائیے کچھ نہیں ہو سکتا پر کیونکہ ہم تو سیف جی کے بھگت ہیں گروہ جی کے بھگت ہیں ہم نے کہا کہ آپ علاج شروع کیجئے باقی جو کچھ کریں گے وہ ہمارے بھگوان کریں گے یہ منگلوار کی بات ہے انہوں نے علاج شروع کیا منگلوار کی رات سیم پوزیشن میں چلے گئی بدوار کو ہم لوگ گئے میں بھائی میری وائف میری آنٹی ہم تینوں گئے جب ہم وہاں گئے تو اندر سے ایک سیوہ دار آیا پھر بات سننے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے انہوں نے ہم سے کہا آپ یہاں کیوں آئیں ہم نے کہا ایسے ایسے ہم بہت سمجھیاں میں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آج گروہ جی نہیں بیٹھتے پر ہمارے ساتھ جینے مرنے کا سوال ہے اور ہمیں گروہ جی سے ملنا ہے وہ دو منٹ بعد پھر اندر سے آئے اور جو گروہ جی کا میسیج آیا وہ میرے دماغ میں آج تک چھپا ہوا ہے کہ جب بھی ارداس کرنے ہو تو بڑے مندر آیا کرو بڑے مندر جائیے سب ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ مندر گئے ہم نے وہ ارداس کی ہم گھر آ گئے ہیں بھدوار کا دن بھی نکل گیا ویروار کو گروہ جی نہیں اپنے سنگاچن پر بیٹھتے تھے بیٹھتے ہیں اور سنگت ہوتی ہیں ہم لوگ گئے ہم نے ماتھا ٹھیکا میرے بھائی نے گروہ جی کے پیر پکڑ لیے گروہ جی میری وائف کو بچا لوں گروہ جی نے کیا کی ہویا انہوں نے کہا جی اس کو ڈینگو ہوا تو جیسے ابھی گروہ جی کے ساتھ میں سنگت بیٹھیں ان میں سے ایک آنٹی سے گروہ جی نے پوچھا اے ڈینگو کی ہوندہ ہے انہوں نے بتایا جی گروہ جی ایسے ایسے ایک بکھا رہا ہے اککھنی تیری جنانی انجا تیری جنانی ٹھیک ہوگی جا تین دن تک وہ آٹھ ہزار یا سات ہزار جو بھی پلیٹ لیٹس سی اس وقت ان پر رہی جیسے ہی بہار آئے پھر بات ماننے کی ہے کیونکہ اس روز میرا تب تک گروہ جی کی آگیا تھی کہ میں صرف ایک ہی دن جاؤں گا تو میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگ اندر سے جیسے ہی وہ لوگ بہار آئے میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا انہوں نے کہا گروہ جی نے کہا کہ تری جنانی کو کچھ نہیں ہے جا ٹھیک ہو کہ پلیٹ لیٹس کچھ بڑھ گئی ہیں پتچیس ہزار ہو گئی ہیں اور ابھی امید ہے کہ کچھ ہو جائے گا وہ تب تک چڑھاتے رہے لگاتے رہے وہ بہت لمبی سٹوری ہے وہ بہت لمبی بات ہے ہم لوگ گئے دوسرے دن صبح پلیٹ لیٹس پہ چتر ہزار ہوئی سوہ لاکھ ہوئی ڈیڑھ لاکھ ہوئی شام تک اور کیونکہ دونوں کیڈنی خراب ہو چکی تھی کافی دکت تھی ڈائلشز سروع ہوئی اب بات پھر دیکھئے ہمارے دماغ میں یہ بات آئی ہم نے ڈینگو تو کہہ دیا اور ڈینگو تو ٹھیک بھی ہو رہا ہے پلیٹ لیٹس پڑھ رہی ہیں لیکن ہم نے کڈنی اور لیور کی تو بات ہی نہیں کری میں نے کہا تمہارا ایک دن نہیں ہوا ہے تم آج میرے ساتھ چلو اور تم گروہ جی سے بات کرنا میں تو کروں گا نہیں گروہ جی کے سامنے جاتے ہی کچھ ایسا ہونے لگتا ہے گروہ جی کا اورہ گروہ جی کا اپنا پرکاس ایک ایسا کی آپ کو گروہ جی نے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن بات کرنے سے پہلے جب تک دس سنگت ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ گروہ جی مجھ سے بات کرنا گروہ جی مجھ سے بات کرنا اور جیسے ہی وہ سنگت کم ہوتی تھی نمبر آنے لگتا تھا تو کہتے تھے گروہ جی بات نہیں کرنا کل کریں گے آہ تو رہنے ہی دینا ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ گروہ جی سے کچھ کہہ سکیں تو میں بولا میں تو کچھ بات کروں گا نہیں آپ بات کرنا اور ان کو بتانا جی کہ لیور اور کڈنی بھی خراب ہیں انہوں نے گروہ جی کو ماتھا ٹیکا گروہ جی میری وائف کو کڈنی کی دکت ہے لیور کی دکت ہے گروہ جی نے کہا میں کوئی دگان کھولی ہے کڈنی دی دکت ہے لیور دی دکت ہے جا چلا جا دوڑ جا ہوں ایک دن آیا کر اس دن اس کا بھی ایک دن ہو گیا اب وہ باہر چلے گئے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کروایا میرا بھی ایک دن ہو گیا اور اب کیا ہوگا میں بولا سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی بار نہیں سیکنڈ ڈے نیکسٹ ویک آنٹی ٹھیک ہو گئی گھر آ گئی آج بھی ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہے بات گروہ جی کی میں پھر کہتا ہوں کہ ماننے کی ہے نیکسٹ ویک پھر میرے سامنے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ صرف میرے لیے ہوا اور اس دن کے بعد میں نے اپنے آپ کو کتنا بدل دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک انکل آئے اور گروہ جی کے پیر پکڑ کے رونے لگے گروہ جی نے گروہ جی نے پیر اپنے تھوڑے سے ہلائے اور کہا چھوڑو چھوڑو دو بار کہا انہوں نے گروہ جی کے پیر چلن نہیں چھوڑے انہوں نے گروہ جی کے چلن نہیں چھوڑے تو گروہ جی نے کہا کی ہویا تس کیوں ہے تیری مانو انہوں نے بہت ساری بیماریاں بتائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب سننے والی بات ہے کہ گروہ جی نے کیا کہا گروہ جی نے کہا وہ بنگالی بابی گول گیا ایسی انہیں کی گیا پھلانے گول گیا ایسی انہیں کی گیا گروہ جی نے کم سے کم چار نام لی اور وہ انکل روتے جائیں انہوں نے کہا گروہ جی آپ ہی بچا سکتے ہو کسی نے کچھ نہیں کہا گروہ جی نے کہا تیری بچائی لانگے جات تیری ماں ٹھیک ہو گئی پر اکنو ہی ماننا چاہیے دائیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ دماغ میں میرے بات ایسی گھر کری کہ میرے پاس تو گروہ جی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ان کی ماں بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ ان کی مدر بلکل ٹھیک ہو گئی یہ ہیں ہمارے گروہ جی آپ کب کیا سوچتے ہیں آپ کو کب کیا چاہیے آپ کو کب کیا دینا ہے کوئی بھی چیز بائی چانس نہیں ہے گروہ جی نے ہمیشہ کہا آپ کا یہاں آنا ہمارا یہاں آنا گروہ جی کا ستسنگ کہیں بھی کسی بھی جگہیں پہ جب آپ گروہ جی کے درسن کرتے ہیں گروہ جی کی مرجی سے گروہ جی کی کرپا سے ستسنگ بہت سارے ہیں گروہ جی کے ساتھ بٹائے ہوئے پل بہت سارے ایسے ہیں پہلے کے بھی بعد کے بھی میں بھی آپ کو ڈیڑھ سال پہلے کی ایک بات بتاتا ہوں یہ شاید دوبئی میں ہی یہ ستسنگ کرنا تھا جو کی میرے میں اپنی ہی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اپنی ہی میری مذر کی تیبت کچھ کی ہلکی فلکی سی خراب ہوئی میں کہہ سکتا ہوں انہوں نے تھوڑے سے ٹیسٹ کرائے ایک دن ان کا میرے پاس فون آیا کہ میرے چھوٹے بھائی کے پاس تھی کہ میرے سینے میں تھوڑا سا درد ہے میں نے کہا ممی آپ میرے پاس آجاؤ میں ٹیسٹ کرا دیتا ہوں میرا ایک ڈکٹر جان پہ چان کا ہے میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو بتایا کہ ان کو یہ پروبلم ہے انہوں نے کہا یہ تیس دن کی دوائی لے لو اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو ان کے لیفٹ بریسٹ میں تھوڑی چی پین تھا تو آپ اس کا یہ ٹیسٹ کرا کے لے آنا میں نے کہا ٹھیک ہے تیس دن بعد ممی نے کہا درد تو ٹھیک ہو گیا پر ہلکا سے محسوس ہوتا ہے میں نے کہا ممی آپ ٹیسٹ کرا لاؤ وہیں پہ ایک انہوں نے ٹیسٹ کرایا انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں اب آپ دیکھئے پھر گروہ جی کی کرپا گروہ جی کی محر یہ میں آپ کو میکسیمم ڈیڑھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں ایک سال پہلے کی وہاں بھی جہاں گئے وہ چھوٹے بھائی کے دوست تھے انہوں نے کہا یار یہ تو لیفٹ تو ٹھیک دیکھ رہا ہے رائٹ میں کچھ پروبلم میرے کو نظر آ رہی ہے ممی نے کہا نہیں رائٹ میں تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں اس کا بھی ٹیسٹ کر دیں انہوں نے رائٹ کا ٹیسٹ کیا اس میں بہت چھوٹا سا اگدانہ ان کو دکھائی دیا انہوں نے کہا اس میں کچھ دکت تو ہے انہوں نے دو تین ٹیسٹ کیے اور آخری میں یہ نکلا کہ یہ کچھ خلقا سا ٹیومر ٹائپ کا ہے اور یہ نکلوانا پڑے گا نہیں تو دکت ہو سکتی میرے کو بڑا جھٹکا سا لگا سن کے بھی بڑا عجیب سا لگا پھر میں دو تین جگہیں گیا چار جگہیں گیا میں نے چار ڈکٹروں کی سلا لی انہوں نے کہا نہیں یہ اپریشن آپ کو کرانا پڑے گا ہم نے اپریشن کرایا اپریشن کے بعد جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ لگا کہ جی واقعی وہ ہے تو کینسری لیکن کیونکہ ہم نے وہ نکال دیا ہے اس لئے اب امید نہیں ہے پھر بھی کچھ ٹیسٹ اور ہوں گے کچھ ٹیسٹ اور ہوئے کچھ ٹیسٹ میں یہ ہوا کہ جی نہیں جی یہ ہے ہم نے ڈوکٹر سے پوچھا آپ کیا کریں انہوں نے کہا کیمو کرنے ہی پڑھیں ہماری ممی نے کہا کیمو نہیں کرانی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کہا ممی جو ڈوکٹر کہتا ہے وہ کرنا پڑھے گا انہوں نے کہا نہیں کیمو نہیں کرانی جو ہوگا وہ ہو جانے دو میں نے پھر اپنے وہ جو میرے جاننے والے دوست تھے وہ ڈوکٹر بھی کیسے جاننے والے تھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں نے ان سے کہا انکل ممی نہیں مان رہی گروہ جی کو مانتے ہیں وہ بھی اب کیا کریں وہ میرے کو پھر ان کے پاس ڈوکٹر کے پاس لے گئے جو کینسٹر سپیسلس تھے انہوں نے کہا ڈوکٹر صاحب اگر یہ میرے بھائی کی طرح ہی ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر میری مدر ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ کی مدر ہوتی تو میں ایک ٹیسٹ اور کراتا اور اس ٹیسٹ میں کچھ انہوں نے بتایا مجھے نہیں پتا اگر وہ پندرہ پرسنٹ ہوتا تو میں ان کی کیمو کرتا اور پندرہ پرسنٹ نہیں ہوتا تو میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتا انہوں نے کہا ڈوکٹر صاحب آپ وہ ٹیسٹ کرا دو ہم نے وہ ٹیسٹ کرایا اس ٹیسٹ کی ریپورٹ تین دن بعد آنی تھی ممی کو بھی پتا تھا ہمیں تین دن روز میرے ساتھ مندل جاتی رہیں تین دن بعد میں نے پوچھا ڈوکٹر صاحب ریپورٹ کیا آئی تو انہوں نے کہا یار پتا نہیں کچھ دکت ہے دوبارہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تین دن پھر نکل گیا تین دن کے بعد میں نے پھر کہا کہ ڈوکٹر صاحب کیا ریپورٹ آئی انہوں نے کہا یار پتا نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن ریپورٹ آنی پا رہی ہے ایک بار پھر ہوگا ڈیڑھ ہفتہ نکل گیا جیسا مذر نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں جب مندل گئی تو میں نے گروہ جی سے کہا گروہ جی یہ پرسنٹیج مجھے نہیں پتا پر میں کیمو نہیں کراؤں گی یہ میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں ان کے آپس میں بات ہوئی جو بھی گروہ جی کی اور مہدر کی جو بھی بات ہوئی مجھے نہیں پتا لیکن بعد میں انہوں نے متایا بتایا کہ میں نے گروہ جی کو صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے کیمو نہیں کرانی تین بار ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کی ریپورٹ آئی اور اس کی ریپورٹ آئی پانچ پرسنٹ ڈکٹر نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جائیے آپ آرام کرئے آپ کو کچھ نہیں ہے آپ موج کرئے کوئی کیمو نہیں ہوں کہیں کوئی سمجھا نہیں آئی اور آج بھی سب کچھ فس کلاس چل رہا ہے بات صرف گروہ جی کو ماننے کی ہے گروہ جی نے جو ہمیں بتایا گروہ جی نے جو ہمیں سمجھایا گروہ جی نے جو ہمیں کہا اگر ہم اکشر ٹو اکشر اس پر چلتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز پوری کرتے ہیں تو ہم سب جو ان کی گود میں بیٹھے ہیں ان کی چیزیں پوری نہ ہو وہ ڈکٹر صاحب مجھے کیسے جانتے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مندر سے مجھے ایک بار کارڈ ملا اور میں ان کی شادی میں گیا تھا میں ان کو بھول گیا وہ مجھے بھول گئے ایک بار میں کسی اپنے دوست کو دکھانے کے لیے جب اس ہسپٹل میں گیا میں پولو کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے پہچانا اب آپ دیکھئے گروہ جی نے کب میرا کنیکشن ان ڈکٹر صاحب کے ساتھ بنایا تھا سالوں پہلے اور انہوں نے مجھے کہا ارے انکل آپ یہاں میں نے کہا ہاں میں ان کو دکھانے آئے تھا انکل میں یہی بیٹھتا ہوں آپ کوئی بات ہو تو مجھے بتانا اور یہ سارا جو ممی کا ٹریٹمنٹ ہوا اور وہ سب ہوا تب انہوں نے وہاں پہ وہ میری ملاقات ہوئی گروہ جی کو کب کیا پتا تھا کیا ہونا ہے اور کب کس کے ساتھ کیسے کنیکشن بنانا ہے یہ گروہ جی کو پتا ہے ان سب باتوں کو بتانے کا یہ ساری ستسنگ کہنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہمیں ملا وہ آپ سب کوئی بھی ملے جو ہم نے مانا اسے آپ بھی مانی بات صرف ماننے کی ہے پورا ہونے میں کوئی کمی نہیں ماننے کی بات کے اوپر میں آپ کو ایک اور دو منٹ آپ کی اور ایک بار جیسا کی میں نے کہا کہ گروہ جی نے ہمیشہ کہا کہ بچوں کو چھوڑ کے آئیے ہم ایک بار بچوں کو گھر میں بند کر کے چلے بندے رات کو قریبا جو بھی گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے جب ہم آئے تو ہم نے طالع کھولا ہم سب اندر آئے تو دونوں بچے اندر تھے خانہ وانہ بنا کے ان کا جاتے تھے تو ہم نے کہا اتنی گرمی ہے آپ لوگ انہوں نے ایسی کیوں نہیں چلایا آپ اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا نہیں باپا گرمی تو ہے ہی نہیں گرمی تو لگی نہیں ہم تو ٹی وی دیکھ رہے تھے جو بھی دو چار باتیں ہوئی ہم نے کہا چلا سوئی اب دیکھئے پھر بات ماننے کی ہے کہ آپ گروہ جی کو کتنا مانتے ہیں ہم نے جیسے ہی ایسی اون کیا اور ہم سونے لگے تو سارے گھر کی وائرنگ جل گئی میٹر بوکس چل گیا سارے آگے آگے ہو چاروں طرف یہ کس نے کیا صرف گروہ جی نے گروہ جی نے بچوں کو اتنی ہونا تو تھا بچوں نے گروہ جی گروہ جی نے بچوں کو گرمی ہی نہیں لگنی دی کہ انہوں نے ایسی اون نہیں کیا وہ کام تب ہوا جب ہم وہ آگئے تھے اور ہم اس کو کابو میں کروا سکتے تھے کروا تو گروہ جی سکتے ہیں ہم تو کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے کو دیکھ سکتے تھے بہت چھوٹی چھوٹی بات ایک بار ایسے ہی بات پھر میں کہوں گا کہ ماننے کی ہے سمجھنے کی ہے سمجھانے کی ہے یہ سکتے دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال تک بتانے والے ہمارے پاس ہوں گے ساٹھ سال بعد یہ ساری چیزیں ایسے ہی جیسے آدھرامائن مہوارت اور یہ سب گیتہ کے گرنت پڑھتے ہیں تب ہم گروہ جی کا گرنت پڑھیں گے اور انہی سے ان سچائیوں کا پتہ لگے گا ایک بار مجھے گروہ جی کے کرپا سے ایک شادی کا کارڈ ملا شادی کا کارڈ آپ سب جانتے ہیں کہ دلی میں گیارہ وزے سے پہلے کوئی شادی سٹارٹ نہیں ہوتی اس میں آج یا ساڑھے آج وزے میں گھٹا ہی تھا کیوں کہ اس شادی میں گروہ جی کو آنا تھا ہمیں پتا تھا کہ گروہ جی آسے بات دینے آ رہے ہیں تو ہم ساڑھے آٹھ بجے گھڑی دیکھ کے بلکل ماں پہنچ رہے ہیں جب ہموں پر ڈال میں پہنچے تو ہم کوئی نہیں تھا نردولن کی طرف سے نردولے کی طرف سے سرخانی تھے ہمارے بعد میں پھر دو چار سندت ہو رہی تیرے دیرے سب آتے رہے جہاں گروہ جی کو براجمان ہونا تھا اس جگہ کو ہم نے تھا 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 سجائے ہمیں سے تو سب لوگ ساری تیاری پوری تھی فیلک لیکن کیونکہ گروہ جی آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسا اس کی ڈیپریشن کی سارا کام ہو گیا دیلے دیلے سنگت آنے لگی اور جب لاسٹ مومنٹ آیا کی جب یہ پتہ لگا کیا گروہ جی چلنے والے ہیں اور تصمیر رکھنے یہاں پہنچنے والے ہیں تو ہمیں سے کسی ایک سیوہ دار کوئی دھیان آیا کیا جب گروہ جی کی گھڑی پہ سائی میں پھوشن لگا ہے وہ پھوشن نہیں تو ایک سیوہ دار نے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں مطلب میں وہیں تھا پتہ کیا تھا سب دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ گروہ جائیے اور آپ یہ پھوشن مندر سے لے کے آئے ہیں میرے کو بڑا بڑی تکلیف بھی ہوئی میں آپ سے جھوٹنے گوڑوں گا یہاں کہ میں سب سے پہلے آیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں گروہ جی کے درسن سب سے پہلے کروں میں گروہ جی کو ماتا سب سے پہلے ٹیک ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ مجھے آدھے میں کم سے کم نہیں تو آدھا گھٹا لگے گا اور تک تک تو گروہ جی آ چکے ہوں گے گروہ جی بیٹھ چکے ہوں گے آپ سب لوگوں سے مل چکے ہوں گے میں کیسے ملوں گا لیکن کیونکہ کام گروہ جی کر ہے نہ تو ہے ہی نہیں ہم نے چل دیا اور میں گاڑی میں بیٹھ کے رونے لیا میرے آنسوں آگئے میں نے کہا گروہ جی میرے ساتھ کیا ہوئی میں نے اپنی جدی آیا تھا یہ وہ جو میری گروہ جی سے شکایتیں میری گروہ جی سے شکایتیں کرتا رہا میں وہاں گیا میں نے کھشن کیلئے میں نے گاڑی میں واپس آیا کریمان بیس پچیس منٹ سے زیادہ کا راستہ تھا گروہ جی پو تو پانچ سات منٹ لگنی تھی ہاں میں دس منٹ جب میں واپس میں اندر جانے لگا تو میں نے گیٹ میں دیکھا کہ گروہ جی کی گاڑی جو سائرن ہے وہ بچ رہا ہے میں نے گئی گروہ جی کی گاڑی کہاں جہاں کیسے گاڑی میں نے بیک میرے میں دیکھا تو گروہ جی کی گاڑی میں نے کہا گروہ جی کی گاڑی اب اس وقت میں نے فٹا فٹا وہیں گاڑی سائرنے لگائی دونوں کشنگ ہاتھ میں لگے انہیں تھوڑا کارگے گیا تو گروہ جی کی گاڑی وہیں میں نے دروازہ کھولا گروہ جی باہاں میں دیکھوں یہاں تو کوئی نہیں میں نے ایسے گروہ جی کو مستق چھگایا جو سب لوگ رکے تھے کہ ہمیں گروہ جی کا سوال کرنا ہے ہمیں گروہ جی کو روکنا ہے وہ مجھے فی نقصہ بھی 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 جیسا میں سوچتا تھا جو میں اپنے من میں سوچتا ہوا جاگا تھا اے جیس وو ہی میرے تھا میں اور گروہ جی جلتے ہوئے آئے میں نے سب سے پہلے گروہ جی کے سنگھ آسن پر کشن لگایا جیسے ہی گروہ جی بیٹھے میں نے سب سے پہلے ان کو ماتھا ٹھیکا گروہ جی کی کرپا گروہ جی کی میرے گروہ جی گئی تھے پہلا میں نہیں بیٹھ لیا اور میں نہیں لیٹھا رہا ہے گروہ جی کے دینے میں کوئی کمی نہیں ماننے کی بات ہے تو سمجھایا جاتا ہے جیسے آج کل بھی آپ میں سے سب لوگ جاتے ہیں میں آپ کو سب کو پتا ہوگا مندر میں بھی کچھ چیزیں بتائی جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں وہ اس کا مندر کیلئے نہیں ہے وہ ہر جنہیں کیلئے ہیں ہمیں ان کا پالن کرنا چاہیے گروہ جی کے سانید دے گروہ جی کی بیسنگز کا اس طرح کے فنکشنز کے لیے گروہ جی نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی میں اپنی اگر اپنی بات سانے کہوں تو یہ ایسا بنس ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس طرح کے جو فنکشنز ہیں اس طرح کے جو بڑے ستسن ہیں ہمارے جتنے بھی پانچ بڑے فنکشنز ہیں وہ ایک شمدر کی طرح ہے بلیسنگز کا گروہ جی نے انہی بلیسنگز کہ گروہ جی کے اپنے واقع ہیں اس مندر کے باہر سے بھی جو چلا جائے گا اس کا دیت اللہ ہے آپ اور ہم سب تو اندر بیٹھے ہیں ہمارا کلان کیسے نہیں ہوگا گروہ جی نے گروہ جی کی اپنے مخاربند کے یہ بچن ہے کہ جتنی بارہ جو ترلیموں میں شکتی ہے اس سے جیادہ میں نے اس مندر کے جو ترلیموں میں سے سرلیموں میں شکتی بدان کی ہے یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں یہ سباتیں صرف ماننے کی بھی اور یہ ہم نے دیکھا ہے آپ کسی بھی حالات میں کبھی بھی یہاں ہیں آپ آپ تو بہت دو بھائیوں گروہ جی کی سامنے آپ دو منٹ بیٹھ کیے گی گروہ جی نے کہا میری تصویر بھی دل نہ کریں گی آپ بات کرنے والے کریں گی میری تصویر بھی آپ کو جواب دے گی میرا صورو بھی آپ کو جواب دے گا آپ بات کرنے والے تو ملیں گروہ جی کے بچن ہیں ایک وقت میں جب کی بات آپ کو کر رہا ہوں تو ہم نے گروہ جی کہ جب یہ بچن ہمارے سامنے آتے تھے گروہ جی نے یہ بات بولی تو ہمیں ایسے لگتا تھے کہ ایسے کیسے ہو جائے گا گھنٹوں کا حساب سے لائنے لگے گی اور آج ایسا ہی ہے گھنٹوں کی حساب سے لائنے لگتی ہیں اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھنٹوں کا حساب سے لائنے لگیں گی اور آج لگ رہے ہیں گلو جی کا اپنا وچن ہے سات تاریخ سات لاکھ بہت جلدی بہت نزدیک ہے وہ وقت جو وہ وقت تھا وہ آج نہیں ہے جو آج وقت ہے وہ کل نہیں ہوں گلو جی کی قرآن بیہت ہے بریس رہی ہے آپ سب جیسے ہم سب پہ ہے ویسے ہی آپ سب پہ بھی ہے کوئی فرق نہیں ہے بس لیتے جائیے اور گلو جی کی باتوں کو مانتے ہیں